درجہ بندی سب سے پہلے ہم درجہ بندی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں جائیں گے پہلے جو آپ نے جس چیز کو فوکس کرنا ہے یا سمجھنا ہے انڈسٹینٹ کرنا ہے وہ ہے درجہ بندی کیا ہوتی ہے کہاں استعمال ہوتی ہے لیکن شوقوں میں استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ شو ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے تو مین ہیڈنگ ہے درجہ بندی کیسے کہتے ہیں اس سے نیچے تعرف ہے تو اس میں درجہ بندی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ درجہ بندی کیا ہوتی ہے عام طور پر درجہ بندی جو ہوتی ہے وہ گروہ بندی کا ہی عمل ہے یا اس کو گروہ بندی کا نام دیا جاتا ہے اس عمل میں ایک جیسے اشیاء کو ایک گروہ میں اور ان سے مختلف اشیاء کو دوسرے گروہ میں ہم نہ رکھتے ہیں ایک دوسرے گروہ میں رکھنے کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ان کی خصوصیت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے جن اشیاء میں وہ خصوصیت موجود ہوتی ہیں ان کو ایک گروہ میں رکھتے ہیں اور جن میں وہ خصوصیت موجود نہ ہوں ان کو الگ رکھا جاتا ہے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بندی کا عمل خصوصیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور خصوصیت وہ بنیاد ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر کسی چیز کی ایک گروہ میں شمولیت یا ادم شمولیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے مسئلہ اس کے ہمیں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم جانوروں کی درجہ بندی کرنے لیں تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کون سے جانور کو پر سکتے ہیں کون سے جانور کی چارٹ آنگے ہیں کون سے جانور ہوتے ہیں جو دو دیتے ہیں کون سے جانور ہوتے ہیں جو بچے دیتے ہیں وغیرہ وقت یہ کافی جانور ہیں ہم ان کو ایکزیمپل کے مثال کے طور پر کوڑ کر سکتے ہیں تو اب ان کی خصوصیت ان میں خصوصیات آپ جانور تو سبی ہیں دو دینے والے جانور لیدا ہو جائیں گے تو ان میں خصوصیت کی ہوگی کہ وہ دو دیتے ہیں انڈے دینے والے جانوروں کو ہم سیپریٹ کر لیں گے تو اس میں اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس میں اس کی خاصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں جو انڈے دینے والے ہوتے ہیں انکی جو انڈے دینے کی خصوصیت signific35 وہ سیپرٹ ہو جائیں گی اسی طرح اگر ہم باقی جانوروں کی اگزیمپل لیں گے تو وہ بھی سیم ان کی جو سامنے مسل چارٹ آئیں گے جس کے جو چار لیکس والے انیملز ہوں گے ان کو ہم سیپرٹ کریں گے ان کی علیدہ ایک نام دے دیں گے یا ان کو علیدہ ایک پہچان دے دیں گے تو اس کی خصوصیت اس میں کیا ہوگی اس کی خصوصیت بھی اس میں فور لیکس ہوں گے تو یہ جو خصوصیت ہوتی ہیں اڑنے کی خصوصیت وہ اس کو سیپرٹ کر رہتے ہیں دودھ دینے کی خصوصیت کو لیرہ کر لیتے ہیں حالانکہ جانور تو سارے ہیں لیکن جو ان کی خصوصیت کو سیپرٹ کریں گے وہ ایک درجہ بندی کی حساب بن جائیں گے تو سٹوڈنٹس درجہ بندی ایک ایسا اگلی ہیڈنگ دیکھیں درجہ بندی ایک فطری عمل نیچرلی طور پر ایک درجہ بندی ہمارے روز مرہ زندگی کے اندر بھی موجود ہے درجہ بندی ایک فطری عمل ہے جو فطرت کین مطابق ہے جس کا استعمال ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کسرت سے کرتے ہیں اگرچہ اس کا استعمال اکثر لاشوری طور پر بھی ہوتا ہے جو لوگ زندگی میں نظم و زبط کے زیادہ قائر ہوتے ہیں وہ اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مثلا انسانوں کی درجہ بندی کے لئے مختلف خصوصیت کو بنیاد بناتے ہیں دولت کو بنیاد بنا کر ہم انسانوں کو امیر غریب کے درجوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اگر تعلیم کی بنیاد پر ہم درجہ بندی کریں تو کسی کو انپاڑ یا پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں اگر جنس کی بنیاد پر ہم درجہ بندی کرنے لگیں تو کسی کو مارک یا عورت کے درجوں میں ہم تقسیم کریں اسی طرح اگر رنگ کی بنیاد پر درجہ بندی کرنے لگیں تو کسی کو گورا کہیں گے کسی کو کالا کہہ سکتے ہیں بریازموں کے اگر مثال کریں تو اس میں ہم مختلف بریازموں کو تقسیم کر دیتے ہیں ہم ملکوں کے اندر تقسیم کر دیں گے اور ان میں پھر آگے جو ہے اگر اس کے بعد اگر نشن کے حساب سے کریں تو کوئی پاکستانی ہو جائے گا کوئی انڈین ہو جائے گا کوئی بنگالی ہو جائے گا کوئی امریکی ہو جائے گا کوئی یورپی ہو جائے گا کوئی اسٹریلوی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک درجہ بندی کی مثالیں ہیں جس کو ہم روز مرہ زندگی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اگلی ہیڈنگ اگر دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ درجہ بندی کیا ہوتی ہے انسان روز مرہ زندگی میں درجہ بندی کا استعمال انسان ہر زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر چلتے پھٹتے ہوتے بیٹھتے گھر کے اندر گھر سے باہر بزار میں دفتر میں یا کہیں پہ بھی وہ ہے اس کو درجہ بندی کا کہیں نہ کہیں پہ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا روز مرہ زندگی میں درجہ بندی کا استعمال کیسے ہوتا ہے میں اس میں اگر آپ دیکھیں گھر سے تو روز مرہ زندگی کی بات کریں تو ہم اپنے طرح میں درجہ بندی کو وسیع پہ مانے پر دیکھ سکتے ہیں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں درجہ بندی کا عمل دکھل نہ ہو ہم خصوصیت کی بنیاد پر کئی قوموں میں منقسم ہیں جن میں راج پوتھ بٹی ڈھوکر رائے چشتی چودری وغیرہ وغیرہ اگر ایک ریڈی والے کی بات کریں حالانکہ وہ ایک انپادہ ایک دن بھی وہ شاید سکور نہ گیا ہو ایک دن بھی اس نے کہیں پہ کسی مکتب کے اندر درجہ بندی کی عمل کو نہ سیکھا ہو درجہ بندی کی عمل کو اس کو پتہ ہی نہ ہو تاہم ایک ریڈی والا بھی جب ان وہ ریڈی کے اوپر اپنے چیزوں کو رکھتا ہے اپنے فروٹس کو رکھتا ہے یا کچھ اور چیزوں کو رکھتا ہے تو وہ بڑے سلیکے کے ساتھ اس کو درجہ بندی کر کے رکھتا ہے ایسے نہیں رکھتا کہ سارے چیزیں کو مکس ایک وہ اپنی ریڈی کے اوپر رکھ دے اور وہ کہے کہ جی اب میرے کاک زیادہ ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے اس کے بعد اگر ہم پھل کی جگہ پہ اگر دیکھیں ریڈی والا جو ہے پھل اگر وہ لے کے آتا ہے وہ ہر پھل کو سیب کو آم کو آرو مارٹا کے لانگو ناشپاتی امروز وغیرہ سب کو سپریٹ سپریٹ علیہت علیہتہ ٹوپلیوں میں رکھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سبھی کو مکس کر کے ایک ڈھیر لگا کے اوپر اپنی ریڈی کے یا شاپ کے اوپر رکھ دے ایسا آپ نے روز مرہ زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا اسی طرح سبزی والی دکان پہ آپ جائیں تو وہاں پہ بھی ہر سبزی آپ کو پھنڈی توری کدھو ٹوپلٹ وغیرہ سارے علیدہ علیدہ آپ کو نظر ہیں تو اس سے بھی ہم ایک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ درجہ بندی کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے روز مرہ زندگی کے اندر بھی دکاندار جو ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں سیکھا کہ درجہ بندی کیا ہوتی ہے درجہ بندی کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے کیسے کرنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ درجہ بندی کر رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ پارک میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھول آپ کو درجہ بندی میں نظر ہے میڈیکل سٹور، کریانہ سٹور حتیٰ کہ آپ زندگی کی کسی بھی چیز کے اوپر نظر بڑھائیں تو آپ کو درجہ بندی نظر آتیں حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو درجہ بندی نظر آئے گی کیچن کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ فیمیل اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بڑے سلیکے کے ساتھ بڑے ترتیب کے ساتھ وہ رکھتی ہیں اسی طرح آپ اگر ڈرائنگ روم اپنا دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ نے ہاتھ چیز کو بڑے سلیکے کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ رکھا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اگر آپ ڈھونا چاہیں تو وہ آپ آپ کو مل سکیں سٹوڈنٹس یہ جو روز مرہ زدگی میں درجہ بندی کا استعمال تھا اس کی چند ایک مثالیں ہیں جو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اور آپ کو اس سے اگائے بھی ہوگی اچھا اس کے بعد آگے میں آپ باتیں ہم درجہ بندی کے معنی و مفہوم کے طرف کس کا معنی کی ہے پہلے تو میں نے تھوڑا سا آپ کو درجہ بندی کے بارے میں بتایا کہ درجہ بندی ہوتی کیا ہے ہم کیسے کرتے ہیں تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں اس کے معنی و مفہوم کے درجہ بندی انتو زبان کا لفظ ہے جو انگریزی زبان کے لفظ کلاسکیشن کا ترجمہ ہے اور یہ انگریزی لفظ جو کلاسکیشن ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ کلاسکیشن سے باخص ہے یا ان سے بیخص ہوتا ہے اسطلاحی معنوں میں اگر اس کی بات کریں تو اس مراد اشیاء کہ ایسے طریقے پر گروہ بندی ہے ایک جیسی خصوصیت رکھنے والی اشیاء کوئن گروہ میں اور ان سے مختلف خصوصیت والی اشیاء کو دوسری گروہ میں رکھنے کا نام درجہ بندی کہہ گا درجہ بندی ایک مقصد عمل ہے لیبریری سائنس کی بنیاد درجہ بندی پر تاہم لیبریری درجہ بندی کے بارے میں ہم آنے والے لیکچر میں واضح کریں گے اس لیکچر میں آج صرف درجہ بندی کے بارے میں آپ کو بتانا مقصد ہے ہاگلا جو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم وضاحت کے ساتھ لیبریری درجہ بندی کے طرف جائیں گے لیکن لیبریری درجہ بندی سے پہلے آپ کو بیسے درجہ بندی کے مفہوم اس کے معنی اس کے کنسپٹ کو کلیر کر لینا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ درجہ بندی ہوتی کیا ہے تو پھر لیبریری درجہ بندی کا سمجھنا آپ کے لئے سان ہو جائے گا تو یہ ایک اس کا معنی تھے اس کے بعد اگر دیکھیں اس کا پس منظر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس اسطلاح کو ایسے لوگوں کے لئے پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا جن میں کچھ صفات مشترکی جائے ایک سیوٹی پر موجودہ زمانے میں درجہ بندی اسطلاح اس مانے میں استعمال کی جاتی ہے جس میں چند صفات کی موجود کی یا عدم موجود کی کے باعث شیعہ کو مختلف گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تاہم یہ خیال یا تصور درست نہیں ہے کہ درجہ بندی کے عمل کا آغاز بھی لاتینی نے کیا تھا دراصل درجہ بند انسان کی اس فکر کا نام ہے جس سے وہ چیزوں کو ایک دور سے الہدہ کر کے پہچانتا ہے ایک دوسری سے دور کرتا ہے اور پھر الہد الہدہ کر کے پہچانتا ہے اور یہ شور انسان میں روز اول سے موجود ہے یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ درجہ بندی کا علم اللہ تعالی نے اولین انسان حضرت آدم علیہ وسلم کو بھی اتا کیا تھا جیسا کہ پرانے پاک اگر ہم سٹیڈی کریں یا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بات بڑے فاسعہ اور جلی حروف میں لکھیں ملتی ہے اور جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اور اس نے آدم علیہ السلام سب چیزوں کے نام سکھائے کہ انہوں نے فرشتوں کے نام فرشتوں کے اسمار نے فرشتوں کے نام ان کے سامنے پیش کی ہے اور کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو یہ چیزوں کا علم ہی تھا جس نے انسان کو فرشتوں سے ممتاز کیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس علم کو آگے اپنی اولاد کو منتقل کیا یعنی کہ پھر اگر آپ کسیٰ متعلی کریں تو قرآن باق میں یہ الفاظ واضح ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام بتا دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کا اور کہا حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ کہ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں ملوں حضرت عادل وآلہ وسلم ان چیزوں کی نام بتا دیا تو وہ ایک درجہ بندی کا ایک کنسیپٹ ہمیں وہاں سبھی ملتا ہے اگر قدیم دور میں جو کلاسیفکیشن کا کنسیپٹہ لوگ اس رتبوں یا ان کی دولت کونی ریشتوں ہو اور ان کی اہمیت کی وجہ سے جانا جانا تھا قدیم زمانے میں گروہ بندی یا درجہ بندی کی جاتی تھی رومی عید میں درجہ بندی کے موقع بھی خوفوں رائج رہے ہیں تاہم درجہ بندی وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار کے اندر یہ بہتر سے بہتر ہوتی گیا اور اس کا کنسیپٹ بہتر سے بہتر ہوتا ہے اب یہ درجہ بندی کی نیکس سٹیپ کے اوپر جو ہیں وہ درجہ بندی کی چند تعریفیں ہم نے پیان کی ہیں درجہ بندی کے ماہر بروکسیرز نے درجہ بندی کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی کہ درجہ بندی سے مراد اصل مواد اور اشیاء میں اس طریقے سے فرق امتیاز کرنا ہے ایک جیسی اشیاء کو ایک گروہ میں اور ان سے مختلف اشیاء کو دوسرے گروہ میں تقسیم کرتے ہیں تاہم درجہ بندی صرف گروہ بندی نہیں بلکہ کسی نہ کسی انداز میں اشیاء کے آپس میں تعلقات کی وضاحت بھی ہیں اسی طرح ریڈ نے درجہ بندی کی تعریف یوں کی تھی کہ مشابت اور اختلافات یا اختلاف کی بنیاد پر حقائقی گروہ بندی جس سے مقاصد زیادہ بہتر طریقے سے پورے ہو سکتے ہو درجہ بندی کہلاتے ہیں وی ایسی جونز کے الفاظ میں مشابت کو سامنے رکھتے ہوئے مشابت کو سامنے رکھتے ہوئے اشیاء کی تقریب درجہ بندی کہلاتی ہے انسائیکلوپیڈیا سائیکلوپیڈیا لیفری سائنس میں درجہ بندی کی تعریف کچھ یوں ہے چیزوں کو ان کے پاہمی تلک کی بنا پر تقسیم کرنے کا نام درجہ بندی ہے یہ آگے اور بھی کافی سری ڈیفینیشن دی ہے مسٹر اکسلے کی دی ہوئی ہے مس مارگریٹ مال کی درجہ بندی کی اس میں تعریف جو دی ہوئی ہے جونز نے ہیکسلے کی درجہ بندی میں جو ترمیم کی تھی وہ بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے اگر دیکھیں آپ درجہ بندی اور کائنات کی ایک ایڈنگ ہے کائنات پر اگر ایک نظر دڑائی جائے تو آپ کو شاید کائنات کی ہر چیز کے اندر درجہ بندی کا ایک واضح انصر نظر آئے گا ملکوں، بریازموں، عقیتوں، انسانوں، جانوروں، جانداروں، غیر جانداروں ہر چیز میں درجہ بندی کا ایک واضح آکس اور تصویر نظر آئے گی یہ بنادی طور پر ایک ذہنی عمل ہے کیونکہ ہم اشیاء کو مرتب کرتے وقت اپنے ذہن میں جو مجود ایک نقشے کا کھارکتے ہیں یہ ترطیب پہلے سے ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے اور ہم چیزوں کو ایسی ترطیب نہیں دے سکتے جو ہمارے ذہن میں موجود نہ ہو شاید بروکسیرز نے اسی حقیقت کا اطراف ان الفاظ میں کیا تھا کہ میرے نزدیک یا خیال میں اگر موسیٰ اسلام کے تخلیق کائنات کے فلسفہ پر اتبار نہ بھی کیا جائے تب بھی جدید سائنسی تحقیقات سے اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ یہ نظام کائنات قدرت کے باعث قیم ہے جس کو خال کے کائنات نے تخلیق کیا تھا اور سب سے پہلے اس نے اس کی درجہ بندی کی تھی تو سٹوڈٹس یہاں پہ اگر دیکھیں آپ اینیمل کلاسفکیشن کی ایک چھوٹی سی پکچرز میں نے یہاں پہ پیسٹ کی تو اس سے آپ کو شاید ہے آپ ایک اس کا ایک کنسپٹ جو درجہ بندی کا وہ سامنے آ جائے گا کہ ہم کیسے جانوروں کے اندر اس کو کریں گے الہدہ الہدہ کلاسفکیشن اس کے کرتے ہیں اور سب سے پہلے خیر اس سے بھی آگے ایک اچھی سی ایک واضح مثال ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پکچرز آئے گی یہ دیکھیں درجہ بندی کے ملک کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بڑی زبردستی پکچر ہے چھوٹی سی پکچر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز ایک واضح انداز میں نظر آئے گی یہاں پہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے اوپر لکھا کلاسفکیشن اوپ اینیمل یعنی کہ مطلب کہا ہے کہ ایک مین آپ نے اینیمل کو لیا ایک کلاسفکیشن اب اس کو دیکھیں آپ دونوں سائیڈ پہ لیفٹ ہرڈ رائٹ سائیڈ پہ دونوں طرف پہ الہدہ الہدہ دو کلاسے بڑھ رہی ہیں ورٹی بریٹس ہیں اور ان ورٹی بریٹس ہیں یہ دیکھیں یہ دو کلاسے ورٹی بریٹس کے بات کریں تو پھر اس کے آگے مزید دو برانچے ہیں اگر دیکھیں وہاں پہ وہاں بلوڈڈ ہے اور کورڈ بلوڈڈ ہے اچھا دوسری سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی پھر ایک دو مین کلاسز بڑھ رہی ہیں ویڈ جوائنٹڈ ہے لیگز ہے اور ویڈ آوٹ لیگز ہیں یعنی کہ جو ٹاغوں کے بغیر ہیں اور جن کے لیگز جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر پھر انہیں ہی کی مثال کریں نیچے اگر جائیں ویڈ جوائنٹڈ لیگز کے تو یہاں پہ پھر آکے مزید انہوں نے ایک ویڈ جوائنٹڈ لیگز کی جو ہے اس کی مزید آگے دو پرچے بنائی ہیں دو شاکھے بنائی ہیں ویڈ آوٹ جو لیگز ہے ان کے بھی آگے دو سیکشن بنے ہوئے ہیں اسی طرح اگر آپ دوسری طرف ہی گل جائیں تو وہاں پہ وارم پہ جو بلوڑڈ ہے وہاں پہ اگر دیکھیں تو اس کے آگے پھر دو اس کی کلاس کی قلی ہے دو درجہ بندوں میں اس کو تقسیم کیا ہے جو آگے کوڈ پلوڈیڈ ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے تین درجوں میں اس کو تقسیل کیا ہوا تو یہ ایک درجہ بندی کی عمل کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر آپ اس کو فالو کریں تو اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں اگر ہم درجہ بندی کی عمل کو مزید اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا یہ آپ دیکھیں خلیج فارس ممالکی فضائی فورس کی درجہ بندی ہے اگر ہم خلیج فارس کے ممالک ہیں اگر ان کی مثال ان کی بات کریں گے تو ہم ایک درجہ بندی کریں گے کہ پہلے نمبر پہ کیاروں کے حساب سے کون آتا ہے دوسرے نمبر پہ کون آگا تیسرے نمبر پہ کون ہے چوتھے نمبر پہ کون ہے تو یہ پورا ایک چارٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ سعودی عرب جو پہلے نمبر پہ احساس ہو نمبر پہ اس کے پاس ہے تو یہ یعنی کہ ایک کٹیگری بنا لیتے ہیں کہ جنگی جہازوں کے حساب سے کون آگے ہے کون بیچی ہے تو اس طرح یہ ایک درجہ بندی کا سمجھنے کا ایک حمل ہے اس کے بعد اگر جائیں تو ہم مزید اس کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم درختوں کے در درجہ بندی کرتے ہیں کیکر کے لیدہ آشی شمک کے لیدہ آشی شدوت تلیدہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے درخت آئیں گے انہی کے ہم درجہ بندی کر لیں کرکٹ ٹیموں کی درجہ بندی ہو سکتی ہے جانوروں کے اندر درجہ بندی ہو سکتی ہے امسانوں میں درجہ بندی ہو سکتی ہے فی میل میل پوائز گرلز ینگ اولڈ اس طرح کی حسابی قوموں کو درجہ بندی جیسے میں نے یہ بہلے بھی بتایا تھا کہ قوموں کے اندر انڈین ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، مگالی ہے، امریکی ہے، برطانی ہے، یورپی بغیرہ وغیرہ جو بیدیزاتوں کے اندر پتی، راجبود بغیرہ کی ہم کلاسٹیشن کر سکتے ہیں کالجی میں طلبہ کے گروپ جو مختلف ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں بزاروں میں دکانوں کی درجہ بندی ہو سکتی ہے کہ ایک بزار کے اندر آپ جائیں تو کریانے کی دکانیں آئیں گی ایک سائٹ پہ ہوئیں گی اس کے ساتھ اگر دیکھیں کپڑے کی علیدہ مارکیٹ ہوتی ہیں، میڈیکل سٹورز علیدہ مارکیٹ کے اندر ہوتی ہیں، اگر آپ عادت کی بات کریں تو منڈی کی جو ہیں وہاں پہ ساری ایڈی کلچر کی دکانیں یعنی کہ اس طرح کے آپ کلاسٹیشن کرتے ہیں، دکانوں کے اندر اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کلاسٹیشن حضر ہے گی کہ کیسے ان کے اندر جو مٹریل یا چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو وہ علیدہ علیدہ یا سیپرٹ کرتے ہیں تو یہ ایک درجہ بندی کا عمل تھا جس کی ہم نے چند مثالیں دی ہیں کہ شاید آپ کو اس سے بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں اچھا اگر یہاں پہ آپ بات کریں تو درجہ بندی آخری جو پوائنٹ ہے یہ آخری ایڈنگ بھی ہے کہ درجہ بندی اتنا جو ہم نے یہ ویڈیو بنائی یہ لیٹچر بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اس مقصد کے لیے ہم نے درجہ بندی کو اپنایا اس کو یوزیا درجہ بندی کا عمل ہمیشہ سے ہی با مقصد ہے مقاصد کی تبدیلی کے نتیجے میں درجہ بندی کا انتعال بھی تبدیل ہو جاتا ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں جہاں پہ درجہ بندی کا مقصد سمجھنے کے لیے کہ ایک ہزانچی سکھوں کو ان کی قیمت کے لحاظ سے علیدہ علیدہ کریں مختلف گروپوں میں تقسیم کرے گا ایک رپے کے سکھ کے علیدہ ہو جائیں گے دو کے علیدہ ہو جائیں گے تین چار پانچ سکھ Ryan جس کا قانٹنی میں وہ علیدہ علیدہ کرتا ہیجا اس کے برقظ جو ایک سکھ کے جمعہ کرنے کا جس کو شوق ہوتا ہے وہ کیا کرےگا م pickup نیسو سن تالس سے پہلے علیدہ کرے گا انیس سو پچاس کے بعد کے علیدہ کرے گا انیس سو ساٹھ کے علیدہ یعنی وہ اس کے حساب سے ایک تفتیب لگائے گا تو مقصد کیا ہوتا ہے مقصد اس کا احصاب اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ درجہ بندی کا جو مقصد ہے یا تو سائنسی ہوتا ہے یا پھر خصوصی ہوتا ہے اور عملی یا عملی طور پر ہوتا ہے اوپر کی مثال میں اگر دیکھیں تو تاریخ ترطیب تاریخی جو ترطیب ہوتی ہے وہ سائنسی اور عمومی ہے اور قیمت کے لحاظ سے جو ترطیب ہوتی ہے وہ خصوصی اور عملی ہے درجہ بندی کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ چیزوں کے استعمال کرنے والوں کو سہولت دیتا ہے اور ان کا واقت بچاتا ہے یہ ایسا کہ اگر آپ کسی کریانے کی دکان پر جائیں تو جو چیز آپ کو مطلوب ہوتی ہے وہ ایک منٹ سے پہلے دکان در آپ کو دے رہے تھے میڈیکل سٹون کے پر جائیں تو وہ میڈیسن جو ہوتی وہ آپ کو بلکل ٹائم ویسٹ کے بغیر آپ کو دے رہے تھا اگر آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں اگر وہ کلیسیفائیڈ کیا ہوا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے کسٹور کو تمام اشیاء جو ہوتی ہیں وہ اپنے کسٹور کی ضرورت کے مطابق درجہ بندی کر کے وہ رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جو کسٹورز ہیں جو ہمارے گھاک ہیں ان کو ٹائم ویسٹ کے بینا ان کی جو مٹریل ہے ان کا جو مواد ہے ہمیں اس کو پر وقت پہچھا سکتے سٹوڈٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو درجہ بندی مبیند ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے انڈرسٹینڈ بھی کر گئے ہوں گے تو آپ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے انتظار کیجئے گا تب تک کہلے مجھے اجازت دیجئے اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ